ہیلو دوستو ہم آج بات کریں گے گیہوں کے اندر کالے سونے کے اپیوک کے وارے میں جی ہاں کسان بھائیوں کالا سونا کون سی چیز ہے جس کو جیدی آپ گیہوں کی فصل کے اندر ڈالیں گے تو آپ کی جو فصل ہے کسان بھائیوں کی وہ بلکل لہلا اٹھے گی کیونکہ اس سے آپ کے پودھے میں جو ہے کلوں کی سنکھیا جو ہے کافی تیجی سے جو ہے کسان بھائیوں بڑھنے لگے گی تو کسان بھائیوں یہ جو کالا سونا ہوتا ہے یہ کسان بھائیوں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہومک ایسڈ کے وارے میں ہومک ایسڈ کے وارے میں ہومک ایسڈ کے وارے میں بلکل کالے رنگ کا ایک پدارت ہوتا ہے جو کی ہمارے پودھوں میں جڑکا وکاس کافی تیجی سے کرتا ہے جب پودھے میں کسان جڑے آپ کی اچھی بنیں گی تو آپ کا جو پودھا ہے کسان بھائیوں وہ وردھی اور وکاس بہت تیجی کے ساتھ کسانمیوں کرے گا جس سے کی آپ کے پودھے میں جو ہے کلے وہ بھی کافی کسانمائیوں بڑی سنگھیام نکلیں گے ہومیکیسڈ کسانمیوں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کی ہمارے پودھے میں جو ہے حاج میں کو بڑھاتی ہے یعنی کی جو بھی ہم لوگ کسانمیوں پودھے کو نیوٹرین ڈالتے ہیں چاہے وہ ہمارا فاسپورس ہو پوٹیشیم ہو یا پھر کسانمیں نائٹروجن ہو اس کو جو ہے پودھے کو دیتی ہے یعنی کی جو ہماری مٹی میں آگھلنچھل روپ میں جو ہمارے پوٹیشیم اور کسانمیں فاسپورس اور نائٹروجن جو پڑا رہتا ہے اس کو جو ہے گھلنچھل بنا کے پودھوں کو کسانمائیوں جڑوں میں جو ہے جو ہمارا ہومیکیسڈ ہے یہ کسانم دیتا ہے جس سے ہمارے پودھے جو ہیں ان کو بہت اچھے دھنگ سے لیتے ہیں اس کے ساتھ کسانمائیوں یہ مٹی کو بھی جو ہے بھضو بھری بناتا ہے یعنی کی ہومیکیسڈ کے کافی سارے جو پھائیتیں ہیں کسانمائیوں وہ ہمیں ملتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کسانمیں ایک اورگنک پوڈیکٹ ہے تو اس سے آپ کی مٹی پہ بھی کوئی پربھاؤ نہیں پڑنے والا ہے یعنی کی آپ کی جو اروڑا شکتی ہے کسانمیں مٹی کی یہ کافی ادھیک بڑھاتا ہے ہومیکیسڈ کے ساتھ ایسے کسان جو کی اپنے کھیت کے اندر گوبر کی کھا دیاں پھر کسانمیں کوئی اورگنک کھا نہیں دیتے تو ان کے لئے کافی جو ہے جروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہومیکیسڈ کے ساتھ جب کوئی بھی چیز ہے اگر ہم لوگ اورگنک کوئی چیز لیتے ہیں کوئی پتہ ہے یا پھر کوئی لگڑی ہے وہ بھول کر جب کسانمیں سڑگل کے جو اس کا آخری جو انش بنتا ہے کسانمائیوں وہ ہمارا ہومیک ایسڈ ہی ہوتا ہے جو کی ہمارے پھرسلوں میں کافی کسانمیں لابدائک سدھ ہوتا ہے یہ ایک کالی رنگ کا پدارت ہوتا ہے اسی لئے کسانمیں ہم لوگ آج کالا سونا بولے ہیں اور یہ کسانمیں آپ جو ہے اس کی ماترہ کی بات کریں تو کسانمیں یہ مارکٹ میں آپ کو دو طریقے سے ملتا ہے ایک تو کسانمیں لیکوڈ فارم میں ملے گا دوسرا آپ کو دانے دار فارم میں ملے گا جو لیکوڈ فارم والا ہے کسانمیں وہ آپ کو دو لیٹر یعنی ایک لیٹر پانی میں آپ کو دو ایمل جو ہے وہ ڈالنا یعنی کہ اگر آپ ماترہ کی اکڑ میں جانے تو تقریباً آپ کو پانسو گرام کسانمیں جو ہمیک ایسڈ ہے وہ آپ کا ایک اکڑ کے لئے پریاعت رہتا ہے اور وہیں اگر جدی آپ دانے دار ہمیک ایسڈ ایک اکڑ کے لئے کسانمیں پریاعت رہتا ہے اس کو جو ہے آپ یوی آپ کے ساتھ میں ملاکے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کسانمیں اریت میں ملاکے بھی اس کو آپ ڈال سکتے ہیں پرنتو جو آپ کا ترل والا ہے یعنی ترل جو کسانمیں میں کسیڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ کو سپرے کرنی پڑے گی تقریباً پانسو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اور جس کو جو ڈالنے کا صحیح سمیں ہوتا ہے کسانمیں وہ تقریباً تیس سے لے کر کے چالیس دن کا جو سمیں ہوتا ہے کہ ہوں میں سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے کہ اس سمیں جو ہمارے پودھوں میں کسانمیں جو رد ہوئی خاص ہوتا ہے وہ کافی تیجی سے ہونے لگتا ہے اس سمیں اپنی فصل میں ہوں میں اس وقت کو لگا دیں گے تو اس سے ہماری فصل میں جڑے کافی اچھے سے بستی ہے اور کسانمیں یدی ہم لوگ بات کریں کہ اس کے اور کون سے کون سے فائدہ ایک تو کسانمیں یہ جو آپ کی مٹی کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے نا اس کو بھی کسانمیں کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور مٹی کو کافی بھرو بھرا بنا کے رکھتا ہے اس کے ساتھ کسانم یہ آپ کے پودھوں میں جو ہے جو آپ کی امیوٹی ہے کسانم بھائیو اس کو بھی کافی بڑھاتا یعنی کہ پودھوں میں روگ بھی نہیں لگنے دیتا تو یہ تھی کوئی جانکار یدی آپ کو پسند آئی ہو کسانم بھائیو تو ہماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا جو ہے مد بھولی گا دھنی واد